نگران وزیلہ پنجاب موسن نقوی کی زیرست دارت خصوص سے اجلاس ہوا جگر اور گردہ کے امراض میں مبتلہ قیدیوں کے علاج کے لیے محکمہ جیل خانجات کا پی کے الائی سے معاہدہ ہوا ہے مزید چاندے ہیں نبیل نقوی سے جی نبیل آگاہ کیجئے گا نگران وزیلہ پنجاب موسن نقوی کی زیرست دارت اہم اجلاس ہوا ہے جس نے جگر اور گردہ کے مری امراض میں مقتلع قیدیوں کے لیے علاج کے لیے جو محکمہ جیل خانہ جات اور پی کے علای سے معاہدہ ہو گیا جبکہ نگرہ وزیرہ تنجاب کے اڈائیات کے مطابق تاور ٹائپ جدید ترین جیل کا ڈیزائن بھی تیار کیا جائے گا جبکہ نئی جیلیں جدید ترین سہولتوں اور سیکیورٹی آلات سے جو مزین ہوں گی جبکہ قیدیوں کے لیے دس جیلوں میں مزید تیفتہ کورسز کرانے کا اصولی فیصلہ کیا جائے جبکہ آئندہ سے قیدیوں کے اہل خانہ سے بات چیت کے دورانیہ بیس منٹ سے بڑھا کر پین کس منٹ کر دیا گیا جبکہ پنجاب کی جیلوں میں انٹرنیشنل قیدیوں کے لیے جو سہولت سامنے آئی ہے کہ انٹرنیشنل کارل کی سہولت کا طریقہ کارج وضع کرنے کا جائزہ لیا جائے جبکہ دینی تعلیم ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور ڈگری مکمل کرنے پر قیدیوں کی سزا میں دو سے تین ماہ جو ریلیف بیس دیا جائے گا جبکہ نگرہ وضعہ پنجاب محسن نکویرہ کہنا تھا کہ قریبی عزیز کی وفات پر قیدی کو تذکین میں شرکت کی اجازت کو یقینی بنایا جائے قیدیوں کی خورات اور میار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جبکہ نگرہ وضعہ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جیلو میں قالین باقی کے لیے میاری ہے جو ہے فرام کی جاری ہے جبکہ پنجاب کی جیلو میں سے بیس ہزار قیدی ٹیکنیکل کورس جو مکمل کر چکے ہیں بریفنگ میں مزید یہ بھی بتایا گیا کہ رمضان میں قیدیوں کو افطار کے لیے سموسے پکوڑے تک جو ہیں وہ دیے جارہے ہیں جبکہ اپیل دیرہ السوا ہونے کی وجہ سے 3320 قیدی جیلو میں رہنے پر مقبور ہے جبکہ جلاس میں قیدیوں کی زیرہ السوا اپیل کی جلد فیصلوں کے عدالتوں سے رضو کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے جلاس میں چیز سیکٹری ایڈیشنل چیز سیکٹری داخلہ سیکٹری پرائیمیٹ سیکنٹری ہیلتھ آئی جی جیل خانہ جات نبیل نکوی آگاہ کر رہی تھے بہت شکریہ